موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور یہاں پر آپ لوگوں میں کچھ پارٹ ون میں کچھ کپڑے دکھا دیتی ہوں اپنی بیٹیوں کی کیونکہ باشاللہ سے سب کے کپڑے ہیں تو میں نے سوچے کہ میں دو پارٹ میں دکھا دیتی ہوں اچھا جی سٹارٹ کرتے ہیں میری چھوٹی بیٹی کے کپڑوں سے تو یہ میں نے لیے تھے ان کے لیے زلوری سے میں نے ٹو پیس میں لیے تھے شرٹ اور ٹراؤزر لیے تھے اور اس کا کچھ اس طرح کی ڈیزائننگ ہے یہ گلے پر اس طرح کی دو تین بٹنز لگے ہوئے ہیں اور آسین آج کل اس طرح کا بہت زیادہ فیشن میں ہے تو یہ ٹو پیس میں مل لیے تھے اچھا یہ دو پٹے میں نے صدر بازار میں جو جو صدر بازار میں بیک سیٹ پر مرکیٹ ہیں ہوئی سے میں نے دو پٹے میچ کر کے لیے لیے تھے کوئی بھی قرار میچ ہو جاتا ہے تو پھر میں لیے لیتی ہوں یہ فائف انڈرڈ کا ایک دو پٹہ تھا اچھا یہ شرٹ جو ہے تو شارٹ شرٹ ہے مطلب شارٹ لینڈ ہے اور کافی ماشاءاللہ اچھے لگتے ہیں بچوں کے ساتھ آج کل اس طرح کی جو شوڑی بچیاں ہوتی ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں اچھا لون کافی زیادہ اچھا ہے اس کا لون کے سوٹ میں لیے کیونکہ آگے ساری ساری گرمیاں ہیں اور میری یہ بیٹی جو ہے تو یہ بلکل بھی کچھ بھی کپڑوں پر مطلب اس طرح پسند نہیں کرتی ہے بس سمپل کپڑی اس کو اچھے لگتے ہیں اچھے اس کا ٹراؤزر بھی کچھ اس طرح کا ہے جیسے اب میں وہ نام بھول گئی ہوں مگر ڈیزائن والا ہے اچھے اس کی پریس جو ہے تو یہ تھرٹی ٹو ہنڈرڈ کا ٹو پیس ہے مطلب ٹراؤزر این شر تو یہ میں نے لیا ہے زلوری برینڈ سے لون اس کی کافی اچھی ہے کپڑی اس کا بہت زبردست ہے میں پہلی بھی کہیں لے چکی ان کے لیے مگر کسی سے بھی کلر نہیں جاتا اچھا جی پھر یہ سیکنڈ سوٹ اس کا ہوگی یہ میں نے ایڈرن راپ سے لے کیونکہ ہر برینڈ میں کہیں پر بھی مجھے مل جاتے ہیں تو میں لے لیتی ہوں ابھی تک تو اس کے جو تھے جو ٹویل فیر کے بچوں کی کپڑے ہوتے ہیں میں انہی سے لیتی تھی اب ماشاءاللہ میری بیٹی ایج میتی بڑی نہیں ہے مگر کافی زیادہ لمبی ہے تو اب اس کے لیے میں سمال سیز ہے پھر ایکسٹر سمال لیتی ہوں تو یہ میں نے لیا ہے ایڈرن راپ سے یہ بھی ٹو پیس ہی میں ہے اس کے ساتھ بھی ٹراؤزر ہے اور یہ شرٹ ہے اس کا ٹراؤزر بھی آپ کو دکھاتی ہوں اچھا اس کا ٹراؤزر جو ہے تو یہ بھی پرنٹی ٹھی ہے جیسی شرٹ ہے اور پانچوں پر اس طرح کیسے میں ڈیزائن ہوئی ہوئی ہے جو کہ بچوں کے ساتھ کافی اچھی لگتی ہے اچھا یہ سٹرال بھی میں صدر بازار میں جو عام گزرتے ہوئے آپ لوگ کو کافی طرح اس طرح کی شاپس مل جاتی ہیں جن کے پاس آبائیہ کے ساتھ یا کوئی سی دوپٹے مل جاتے ہیں میچنگ میں تو یہ میں اس کے ساتھ سٹرال لے لیے تھے اور یہ بچوں کے ساتھ کافی اچھی لگتی ہیں تو یہ ہوگی اس کے دو سوٹ جو پرنٹی ٹھی ہے دونوں شرٹ اور ٹراؤزر اچھا یہ والا سوٹ پہ میں نے اس کے لیے لیا ہے سایا سے کیونکہ ہوئی میں نے آپ سے کہا کہ کہیں سے مجھے کپڑے ملتے ہیں تو میں ان کے لیے لیتی ہوں اچھا یہ سایا سے میں نے کپڑے دی ہیں اور پریس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے آگے سے درمیال میں سے فل اس طرح گلہ اس کا کچھ کالر ٹائپ کا ہے اور یہ اس کے سلیوز ہے جو کچھ کف سے بنے ہوئے ہیں اور شرٹ فل یہ بھی اتنی لمبی شرٹ نہیں ہے اور یہ جو ہے تو آگے سے فل اس طرح کی بٹل لگی میں یہ ٹائنڈ آئے ہیں مجھے ٹائنڈ آئے کپڑے بہت اچھے لگتے ہیں اور جب مجھے نظر آتے ہیں تو میں لیلتی ہوں کی کیو بچیو کے ساتھ اس طرح کلر بھوزر اچھے لگتے ہیں اچھا بیک سے تھوڑی سی لائٹ کلر میں ہے اور فرنٹ میں ایک طرف لائٹ ہے ایک طرف ڈارک ہے اور آگے اس کے ٹراؤزر پر تو اس ساتھ بھی ٹراؤزر ہے ویسی ٹائنڈ ہے اچھا یہ بھی وہ آبائے کے ساتھ جو سٹال ہوتے ہیں جو سکاف ہوتے ہیں یہ کچھ شیفون ٹائپ کا ہے پنگ کلر کا مجھے مل گیا تھا اسی کلر کا تو یہ میں نے اس کے لئے لے لیا تھا تو بس یہ ہو گئے ہیں ان کے میری بیٹی کے تین سوٹ جو کہ میں نے ایت کے لئے لیا ہے انشاءاللہ مطلب گرمیاں تو آگے کافی زیادہ ہے پھر اور بھی چلیں گے تو یہ تین دن کے اس کے تین سوٹ ہو گئے جو میں نے کہا کہ میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر دیتی ہوں اچھا یہاں پر کچھ پرس وغیرہ ویگ بھی ملے کر رہے تھی کچھ زل پری سے تو میں وہ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کر دی ہوں پھر آگے دیکھتے ہیں باقی کبڑے اچھا جی پھر میری اور بیٹیو کی ہیں یہ مکس ہے کچھ ان کے ابھی بھی رہتے ہیں وہ انشاءاللہ پھر نیکس لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے کبڑے بھی شیئر کروں گی اچھا جی اس طرح کی کبڑے بہت زیادہ اچکل فیشن میں ہیں اور بچوں کے ساتھ تو بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں یہ بھی ہم لوگوں نے سائے سے لیے ہیں یہ تین کے تین سوٹ ہم لوگوں نے سائے سے لیے ہیں اور یہ سیمپل پلین سوٹ ہے صرف اس کا سلیوز اس طرح کی ہیں ایک بٹن لگا ہوا ہے اور گلے کا ڈیزائن بہت زیادہ خوبصورت ہے اور پلین سوٹ ہے اچھے ان کی لیند بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور یہ اس کے ساتھ ہو گئے ٹراؤزر ٹراؤزر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ دھاگے کے ساتھ یہ لوڑ کلر کے ساتھ اس کے ساتھ کام کیا ہوا ہے اچھے یہ والا سٹرول بھی میں نے صدر بازاری سے لیا ہے اور اس طرح کے سٹرول آپ لوگ کو پانٹ پلین سوٹ روپے کے مل جاتے ہیں مطلب سات آٹھ سوٹ روپے کے بولتے ہیں مگر پانٹ سوٹ روپے کا وہ آسانے سے دے دیتے ہیں تو یہ بلکل اس کا میچ ہو گیا ہے شروع کے ساتھ اس کا کلر بلکل زوردست ہو گیا ہے تو اس کی قیوت میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے سایا سے لیے تھے اور یہ پلین سوٹ ابھی بھی سایا پر موجود ہے جو کہ کافی اچھے لگتے ہیں اچھا آگے سے کچھ اس طرح کے ڈیزائر بھی ہوا گلے کے ساتھ ہی اور یہ کچھ براؤن سا تو نہیں کچھ مہندی سا کلر ہے جیسے مہندی ہوتی ہے ویسے کچھ کلر ہے تو یہ ہو گیا ایک سوٹ ان کا اور پھر دکھاتے ہوں یہ بھی بلین سوٹ ہے کیونکہ اس طرح کے سوٹ میں ان کے لیے ایک اور بھی سوٹ ہے مطلب چار سوٹ میں لے رہیے ہیں میں نے اور وہ پہنتی رہتی ہے مطلب ایک دوسرے کا بھی پہن لیتی اچھا اس کا بھی کچھ گلہ کالر سا بنا ہوا ہے اور آگے سے بھی فول اس طرح کا درمیان سے مطلب کٹ ہوا ہوا ہے اور کچھ بٹنز لگے ہوئے ہیں لینٹ اتنی زرن کی نہیں ہوتی کیونکہ چھوٹی لینٹ ہی میں اچھے لگتے ہیں اچھا اس کے جیے فریز سلیوز ہیں وہ بھی تھوڑے سے لینٹ میں چھوٹے ہیں اور بٹن بر بھی کچھ جیسے اتنک کا مطلب ہوتا ہے بیشتری میں بھی اس طرح کے بٹن ہوتے ہیں تو ان کی کچھ ڈیزائنیں وغیرہ کی ہیں جو کہ کافی زرن اچھے لگتی ہیں باقی پلین برٹن ہیں تو یہ ہوگی کچھ لائٹ سا کلر ہے لائٹ سا مطلب اس کو آسمانی کلر کہتے ہیں یہ اس کلر کا ہے اچھا یہ ہوگی اس کا ٹراؤزر اور اس کے دوپٹے بھی ہیں دوپٹے کچھ ملٹی کلر کے پہن لیتے ہیں مطلب کوئی بھی میچ کر کے کہ آپ اس کا دوپٹہ پہن سکتے ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دیکھاتے ہوں تیسرا کلر وہ بھی بہت پیارا کلر ہے اس میں سارے کلر وہاں پر کافی زیادہ اچھے تھے اور مجھے خود بھی پسند آ رہے تھے میں نے خود بھی اپنے لیے اس طرح کے ایڈنڈ روپ سے لیا ہے جو میں اکثر پہنتی بھی ہوں پل پل کلر کا اچھا جی یہ بھی کچھ نیا سا کلر ہے اب مجھے اس کا کلر نہیں پتا کس کو کون سا کلر کہتے ہیں اور اس کا گرہی کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں گلے ماشاءاللہ کافی پیارے ہیں بس میرے کوشش ہوتی کہ میں اپنے بیٹی کو لیے ریڈی میٹ کپڑے لے لوں کیونکہ اس طرح کی ڈیزائننگ تو کبھی بیٹیلر کرتا ہی نہیں ہے جب کرے گا ابھی تو کافی پیسے لے گا تو اسے اچھا ہے کہ بس ان کو جو پسند آ جاتا ہے میں لے کر دے دیتی ہوں اور اس کے بھی کچھ گلہ اور یہ دامن جو ہے تو گول ہے ویسے آج کل کے گول دامن بھی کافی اچھے لگتے ہیں اور اس ساتھ بھی پلین ٹراؤزر ہے اسی کلر میں ٹراؤزر ہے اچھا ٹراؤزر کے ڈیزائن آپ دیکھ لیں کتنا پیار ڈیزائن کیا ہوئے ٹراؤزر میں اس ساتھ بھی کوئی بھی سٹالر رولے لے گی یہ تو پٹا دے لے گی یا تو شیفون کا یا کچھ بھی کلر کر کے میچ کر کے وہ پہن لے گی تو یہ تھے ان کا سوٹ تھے جو ہم لوگوں نے سائے سے لیے تھے اور ان کے پریسز بھی آپ لوگوں میں دکھا دیئے اچھا جی یہ ہے میرے ایت کا گفٹ جو میرے ہزبڈ میں لے لیے گول کے ٹاپس لے کر آئے ہیں اور جی یہ ہم لوگ کی ویڈنگ انیورسٹری بھی تھی سکس اپریل کو اور پھر آگے ایت بھی آ رہی ہے تو ظاہر ہے پھر گفٹ تو بنتا ہی تھا تو وہ میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں اچھا یہ ٹاپس ہے اس کو آر پی ڈیزائن کہتے ہیں اس طرح میرے پاس گول کی رنگز بھی ہے اور یہ والی ڈیزائن مجھے بہت اچھے لگتے ہیں بس ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ میرے لیے آر پی کے کوئی بھی ٹاپس لے کر آئیں کیونکہ انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ گفٹ میں کیا چاہیے تو یہ ماشاءاللہ سے بہت زیادہ خوبصورت ہے اتنا بڑا سائز بھی نہیں اتنا چھوڑا سائز بھی نہیں ہے اور میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں تو انشاءاللہ پھر میں عید میں یہ بھی پہنوں گی کیونکہ اچھے لگتے ہیں مجھے اس طرح کی ڈیزائن بہت ہوبصور لگتے ہیں اس کو خاص سپیشل کہتے ہیں کہ آر پی کر ڈیزائن کے ٹاپس ہیں تو وہاں تو میں آپ لوگ کو اپنے گفت دکھا دی جو میری ویٹنگ انیورسی کی گفتیں تھی اور ساتھ میں عید کی اور یہاں پڑا بھی آگئی پرسو کی باری ہینڈ بیگ کی باری یہ میری چھوڑی بیٹی نے اپنے لیے ایک بیگ لیا تھا جو کہ کروس بارڈی بیگ ہے اس کو بہت پسند تھا ہر عید پہ ظاہر ہے بچوں کے پاس پیسے میں سے جمع ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہر سال وہ کچھ نہ کچھ بیگ لیتی ہے تو یہ اس نے لے لیا تھا یہ ہم نے صدر بازار ہی سے لیا تھا اور یہ دو بیگ ایک میرا ہے ایک میری بہن کا ہے جو میں نے اب سے کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ میں اس کے لیے بیگ لے رہی ہوں تو یہ میں نے لیا تھے زلوری سے دو بیگ تو بھی میں کھولتی ہوں یہ ماشاءاللہ کافی خوبصورت کلر ہے اس کا کچھ مسترڈ کلر ہے مسترڈ اور گرین کنٹراس میں ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے ویسے زلوری کے بیگ اس وجہ سے میں جو اچھے لگتے ہیں کہ ان کی کوارٹی اچھی ہوتی ہے مطلب ان کے جو لیدر ہوتے بلکل سوفٹ ہوتا ہے تو یہ میں نے لے لیا اپنی بہن کے لیے اور جان تک اس کی پریسز کی بات ہے تو یہ تقریباً ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ کی میرے خیال میں ٹوئنٹی فائف ہنڈرڈ کا یہ میں نے لیا ہے اندر سے بھی میں آپ کو کھول کے دیکھاتی ہوں تو اندر سے یہ بلکل استانہ کا ہے اندر بھی ایک اس کے پاکٹ بنی ہوئے اور یہ ساتھ میں لانگ سٹرپس ہیں ہینڈ بیگ میں آپ لوگ کو ہر ایک ڈیزائن میں دو تین کلر مل جاتے ہیں مطلب مرون کلر بہت زیادہ ہوتا ہے بلک ہوتا ہے اور یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا تھا کیونکہ میری بہنگ یہ تھی کہ میری لیے بلو کلر بھی نہ لے بلک بھی نہ لے کوئی اچھا سا کلر لے تو پھر میں نے سوچا کہ یہ کلر مجھے اچھا لگ رہا تھا تو یہ کلر میں نے اپنی بہنگ کے لیے لیا ہے اور یہ ہو گیا بیگ اس کے بھی میں پیچھے بھی دکھا دیتی ہوں اور فرانڈ بیگ ہینڈ بیگ ہاتھ سے بھی آپ پکڑ سکتے ہیں اور گلے بھی بہن سکتے ہیں تو یہ ہو گی میری بہن کا بیگ اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں اپنا بیگ میرے بھی کچھ بوٹل گرین سا کلر ہے مطلب ڈارک گرین کلر ہے میرے پاس بھی بلک بہت زیادہ تھے تو میں نے بلک نہیں لیا تو جی یہ ہے میرا بیگ اور اب دیسے تھے کہ ماشاءاللہ یہ مجھے بہت پیارا لگا بہت اچھا لگا تو میں نے یہ لے لیا ہے اندر سے بھی کچھ کھلا ڈھولا ہے مطلب آپ لوگ یہ ماشاءاللہ کافی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو میں نے ذلبری سے دیکھ دوسرا بیگ بھی لیا تھا جو کہ ٹوٹ بیگ تھا مگر ایک میں نے یہ والا بیگ لیا ہے اپنے لیے بس ماشاءاللہ سے ایت کی ساری تیاری کمپلیٹ ہے سب کچھ ماشاءاللہ سے ہو گیا ہے اب یہ بس ٹیلر سارے کپڑی بھی آ گئے انشاءاللہ پھر میں نیکسٹ بلوگ میں اپنے کپڑے بھی آپ اس آج شیئر کروں گی باقی بھی کچھ کپڑے ہیں وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور اب ایت کا پتہ نہیں کہ ٹوٹ نین روزے رکھتے ہیں ابھی تھرڑی روزے رکھتے ہیں اب اس کا پتہ نہیں انشاءاللہ جب آئے گی تو آئے گی اچھا جی یہ اس کی بیک کیمت جو ہے یہ ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی سیون ہنڈرٹ کا ہے ابھی مجھے صحیح سے نظر نہیں آ رہا تو یہ ہو گئے ہماری بیک شاپنگ اچھا میرا آبائے رہ گیا تھا تو میں نے سوچے کہ میں چلی جاتے ہوں ڈے ٹو ڈے کیونکہ سنائے کہ وہاں پر آبائے بہت زیادہ ہے تو بس میں آگئی تھی اپنے لئے آبائے لینے کیلئے رش بھی بہت زیادہ تھا کچھ باہر کسٹور میں یہاں آبائے بہت زیادہ تھے مگر مجھے کوئی بھی پسند نہیں آ رہا تھا کیونکہ یہ سارے کے سارے عام آبائے سے ہیں جو عام آپ لوگ کو کچھ بازار میں اور عام لوکل بازاروں مل جاتے ہیں اور قیمتیں ان کی زیادہ تھی تو خیر میں نے آبائے نہیں لیا انشاءاللہ پھر عید گزر جائے گی تو اس کے بعد اپنے لئے کوئی اچھا سا آبائے لوں گی اگر آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو تو آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے کہ بشاور میں اچھے آبائے کہاں پر ملتے ہیں